بسم اللہ الرحمن الرحیم تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے اور اس کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والے پاکستان کے عوام یا عام لوگ نہیں وہ ہے اشرافیہ پاکستان کے سیاسی اور غیر سیاسی اشرافیہ جو ہے اس نے پاکستان کو اس حال تک پہنچا دیا ہے اور اگر ہم اس وقت سچ نہ بولیں اور پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کے مقتدد حالقوں کو صحیح تصویر نہ دکھائیں تو میرا خیال ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھوں گا کہ یہ پاکستان سے غداری ہے کہ اگر اس وقت کچھ چیزیں چھپائی جائیں میرا اپنا خیال ہے کہ اقتدار کے اور اختیار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس کا اندازہ نہیں کہ پاکستان کس حالت میں ہے اور پاکستانی کس حالت میں ہے تین چار خبریں بلکہ بہت زیادہ خبریں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ایک تو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے مبینہ طور پر آرمی چیف اور دی جی آئی ایس آئی کی اس ملاقات کے بڑے چرچے ہیں یہ ملاقات کیوں ہوئی کیسے ہوئی یہ اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ کوشش کی ہے میں نے معلومات اکٹھا کرنے کی آخر اس کی وجہ کیا بنی اور اس وقت کیا اور یہ اس ملاقات کے نتیجے میں کیا پاکستان مشکلات سے نکل آئے گا اور یہ کرائسس پہ کرائسس بہران پہ بہران چل رہے ہیں کیا یہ بہران ختم ہو جائیں گے یہ ہے امپورٹنٹ سوال اور اگر یہ ملاقات بھی اسی ڈکٹیٹرشپ اور فاشس طرز حکمرانی کا تسلسل ہے جو کہ ماضی میں ماضی تقریباً سترہ ماہ رجیم چینج آپریشن سے یہ شروع ہوا ہے تو پھر اس ملاقات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو ابتدا کرتے ہیں اہم ترین جو سٹوری ہے وہاں سے کیونکہ اس کے بعد ہی یہ ساری ڈیولیمنٹس ہوئی ہیں الیکشن کا مسئلہ ہے الیکشن نوے دن کے اندر اندر ہونے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اس بارے میں فیصلہ دے چکی ہے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ فیصلہ دے چکی ہے پاکستان کے تمام منتاز آئینی ماہرین قانون دان انہیں ایک پرسنٹ بھی اس پہ شبہ نہیں کہ الیکشن نوے دن کے اندر اندر کروانا لازمی آئینی تقاضہ ہے اور اگر نوے دن کے اندر انتخابات نہیں کروائیں گے تو یہ آئین شکنی ہے اور آئین سے انحراف ہے اب الیکشن اس لیے نہیں کروائے جا رہے کہ الیکشن کے نتیجے میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی اور اگر وہ کلین سویپ کرتی ہے تو ایسی صورت میں یہ بات ذہن میں بٹھا دی گئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف اگر جیت کے آئی تو آرمی چیف جنہ آسم منیر صاحب اپنی مدت پوری نہیں کر سکیں گے اور اسکری قیادت کو تبدیل کر دیا جائے گا یہ چیز باور کروائی جا چکی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لنک کر کے آرمی چیف اور اسکری حلقوں میں کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ تصویر ذہن میں رکھئے کہ پھر آرمی چیف جنہیں اپنی مدت پوری نہیں کر سکیں گے یہ کرائیسس دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں کمی کا کوئی امکان نظر نہیں آرہا کل جو کچھ ہوا وہ تو بالکل ایک ایکسٹریم جو ہے ایکسٹریم لیول پہ معاملہ چلا گیا کہ چودی پرویج الائی صاحب سابق وہ دو دفعہ وزرائی علیہ پنجاب ایک دفعہ وہ ڈپٹی پرائم میسٹر رہ چکے ہیں دو دفعہ سپیکر رہ چکے ہیں ستر سال سے زیادہ ان کی عمر ہے بیمار ہیں اور وہ سارے چار مہینے سے تحریل میں ہیں حکومت کے اور حکومتی اداروں کے کل اسلام لاہور ہائی کورٹ نے ان کی زمانت پر ان کو رہا کیا اور لاہور پولیس کے سینئر آفیسز کو چیمبر میں بلا کے ہدایت کی کہ جناب ان کو گھر پہنچا کے آنا ہے اور اس بات کو انشور کیا جائے کہ چودی پرویج الائی کو کوئی اور گرفتار نہ کرے یہ سب کچھ جب کر لیا گیا تو چودی پرویج الائی صاحب کو جس دےہودہ طریقے سے اغواہ کیا گیا گوینہ طور پر وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا سردار لطیق خوصہ جو ان کی ساتھ والی نشست پر بیٹھے تھے انہوں نے سارے کا سارا منظر کشی جو کی ہے وہ ایک خولناک منظر ہے اور انہوں نے کل واسے طور پر کہا کہ یہ مارشللہ سے بھی بتر صورتحال ہے جو کل کی گئی اور عدالتی احکامات کے جس طریقے سے جھجیاں اڑائی گئیں اس کے بعد چودی پرویج الائی صاحب کو وہاں تکھی نہیں رکھا گیا بلکہ ان کو سیدھا لے کے گئے رات گئے اٹک جیل ان کو منتقل کر دیا گیا اور اٹک جیل میں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب بھی وہی پہ ہیں اور ان کو بھی وہی پہ رکھا گیا اب روزی پرویج الائی صاحب جو ہیں ساڑھے چار مہینے وہ رہ چکے ہیں جیل میں اور مختلف تحویل میں لیکن وہ ایک بات نہیں مان رہے اور وہ یہ ہے کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کر رہے اور یہی ان کا سب سے بڑا جرم ہے اور اسی وجہ سے ہی اس وقت پاکستان میں قیامت سغرہ نہیں بلکہ قیامت قبرہ برپا ہوئی ہے اور یہاں تک کہ ظلم کی انتہا اس حد تک ظلم ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے اور ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے ان کے کم سن بچے جو ہیں وہ معذور ہو رہے ہیں ذہنی معذور ہو رہے ہیں نفسیاتی معذور ہو رہے ہیں اور عباد فاروق کی جو بچے کی تصویر اس وقت وائرل ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ٹراماز میں چلے گئے ہیں اور گھروں کو لوگوں کے گھروں کو رہنماؤں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے وہ خارا جا رہا ہے سمان تباہ کیا جا رہا ہے سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ پورے کے پورے پاکستان میں اس وقت یہی محول ہے اور کل بھی آن عباس بپی جو کہ سینیٹر ہیں ان کو اگواہ کیا گیا تھا اور ان کے گمشوتگی اور جبری گمشوتگی کے نتیجے میں کل وہ مندر اہم پہ آئے ایک ان کی ویڈیو نظر مندر اہم پہ آئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے چھوڑ دیا ہے سیاست سے میں الادہ ہو رہا ہوں نو مائی کی مضمت کر رہا ہوں پاہستان تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں اس کے بعد صداقت عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی میسنگ پرسن میں شامل ہو گئے ہیں عمران ریاض صاحب ہمارے سامنے ہیں تو یہ سارے کے ساری چیزیں ہو رہی ہیں چوزی پرویز علیہ صاحب کو سخت ترین حفاظتی انتظامات میں اٹک منتقل کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ خصوصی انتظامات کیا گیا ہیں عمران خان صاحب آلیڈی وہاں پہ موجود ہیں اور اس طریقے سے چوزی پرویز علیہ صاحب کو نقص امن سولہ ایم پیو کے تحت کرفتار کیا گیا ہے آپ یہ تصور دیکھیں کہ تین مہینے چار مہینے سے وہ جیل میں ہیں اور اندر جیل میں سے ان کی رہائی ہو رہی ہے اور ان پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام آباد جا کے نقص امن کریں گے اس لئے اسلام آباد تولیس لاہور سے ان کو گرفتار کر کے لے آئے صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ کشمیر میں کشمیر میں اس وقت پورے کشمیر میں احتجاج چل رہا ہے اور وہاں پہ ایک انریسٹ اور انریسٹ ہے اور نہ صرف انریسٹ ہے بلکہ امن و امان کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور وہاں سنسٹیو ایریہ ہے کشمیر آپ کو معلوم ہے تو وہاں پہ عجیب و غریب قسم کے نارے لگ رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بھی ایک مقبوضہ وادی ہے اور وہاں کے مکینوں کو بھی یہی احساس دلائے جا رہا ہے کہ آپ بھی مقبوضہ وادی میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بجلی کے بلوں سے سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس کے بعد اب معاملہ ہے کہ یہ عیوب خان اور یہیہ خان اور پویز مشرف کے والا حال ہے اس وقت جو اتنا باجوہ جنرل باجوہ کا نام بھی انہوں نے لیا کہ انہوں نے سب نے پاک کشمیر کا یہ حال کیا ہے تین جنرلوں کا انہوں نے نام لیا کہ ان تین جنرلوں کی وجہ سے کشمیر آج اس حالت میں پہنچا ہوا ہے گلگت بلتستان میں بھی وہاں پہ پھر کورانہ مسئلہ پیدا ہوا ہوا ہے وہاں پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے جبکہ پاکستان بھر میں مہنگائی جو ہے وہ اروچ پہ ہے مہنگائی اروچ پہ ہے اقتصادی بہران اروچ پر ہے اور ڈالر ہو پیٹرول ہو ڈیزل ہو سبزیاں ہو یعنی کہ دالیں اور سبزیاں اور چائے کی پتی سو سو گناہ اضافہ ہو چکا ہے جو چیز دو سو روپے کی تھی وہ چار سو کی ہو گئی ہے جو چار سو کی تھی وہ آٹھ سو کی ہو گئی ہے جو ہزار کی تھی وہ دو ہزار روپے کی ہو گئی ہے اس وقت یہ معاملہ ہے اور لوگ جو ہیں وہ فاقہ کشی پہ مجبور ہیں یا پھر جرائم کرنے پہ مجبور ہیں ان حالات میں جو ہو رہا ہے پورے پاکستان میں ہونا تو یہ چاہیے کہ الیکشن کروائے جائیں اور الیکشن کروا کے منتخب نمائندوں کے حکومت حوالے کی جائے اور وہ پاکستان کو اس طرز سے نکالیں لیکن ایسا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نہ ہی الیکشن ہوں گے جمہوریت تو ہوگی لیکن الیکشن نہیں ہوں گے حکومت تو ہوگی لیکن بغیر ووٹوں کے حکومت ہوگی جمہوریت بغیر ووٹوں کے بغیر الیکشن کے بغیر کسی پول کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان اس وقت فاشسٹ اور ڈکٹیٹرشپ کا ایک گرد بن چکا ہے اور یہ سارے کے سارے حالات کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں لیکن آپ کو قومی ذرائع ابلاف پر ہر طرف اچھی چیز نظر آئے گی سب اچھا ہے کی خبر آئے گی اور یہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں وہ جنتی کے چند لوگ ہیں اور پورے ملک میں احتجاج چل رہا ہے آہستہ آہستہ یہ کام بڑھ رہا ہے لیکن کوئی پرسانے حال نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف وردیوں کا معاملہ عالمی عدالتوں میں اٹھانے کا اٹھایا جائے اور اس سلسلے میں عمران خان نے دو عالمی قانونی ماہرین کی خدمات بھی حاصل کر لی ہیں اور اس میں ان کو حیرات کی رہی ہے کہ پاکستان میں سنگین انسانی حقوق کی خلاف وردیاں ہو رہی ہیں اور اس معاملے کو اٹھایا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ دس ہزار سیاسی قیدی جو ہیں وہ پچھلے چار چار ماہ ساڑھے تین تین ماہ سے زیر حراست ہیں تحویل میں ہیں اور ان میں عمران ریاض خان صاحب شامل ہیں وہ بھی چوتھا مہینہ ہو گیا ان کے ہوئی ابھی تک بازیاب نہیں کروایا گیا نہ ہی ان کو گھر پہنچایا گیا ہے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ معاملات ہو رہے ہیں اب یہ جو قیدی پرویز علیہ صاحب کا حکم نامہ ہے وہ ہے جی کہ اس اس پی سلام آباد اے آئی جی سپیشل برانٹ سلام آباد انٹیلیجنس پیورو نے متصفقہ طور پر انیس ساٹھ کے سیکشن تھری ایم پیو کے تحر تیس دن کی مدد کے لیے ان کی نظر بندی کے حکامات کی سفارش کی ہے اور چودی پرویز علیہ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پبلک انفرسٹرکچر اور عملات کے خلاف کاروائیوں کا منصوبہ بنایا ہوا ہے ایک آدمی جیل میں پڑا ہے دو دفعہ وزیراعلا رہ چکا ہے دو دفعہ سپیکر رہ چکا ہے ایک دفعہ دفعہ پرائم میسٹر رہ چکا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیل میں بیٹھ کے وہ منصوبہ بنا رہے ہیں اس سے زیادہ کوئی شرمناک حرکت ہو نہیں سکتی پر اگر آئی کوئی ریاست میں نہیں لیا گیا تو وہ ایک خطرہ ہوگا اور اپنے حاملیوں کے ساتھ امن و امان کی صورتحال خراب کریں گے دو کارکنوں کو اسلام آباد میں ان عمارتوں کو نقصان پہنچانے پر بھی اکساتے رہے جو ریاست کی علامت ہیں آپ یہ تصور کریں کہ کتنا ایک بیسلس اور غلط بیانی پر مشتمل یہ آرڈر ہے ماضی میں بھی پرویجلائی نے پی ٹی آئی کے حامیوں کو قانون میں ہاتھ لینے پر اکسایا حالانکہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ پر ایسا نہیں ہے پرویجلائی کو اپنے حامیوں کے مشتیال دلانے کی صورت میں عوامی عملات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے یہ اس طریقے سے پہلے جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے احکامات کی بیسلس احکامات جاری کرنے پہ توہینی عدالت کے نوٹس بھی جاری چک کر چکے ہیں ڈپٹی کمیشن اسلام آباد کو اور ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد کو لیکن کوئی ابھی تک اصلاح احوال کا کوئی گنجائش نہیں نکل رہی اب آتے ہیں صدر مملکت صدر مملکت جو ہیں وہ تاریخ دینے والے تھے الیکشن کی الیکشن کی تاریخ کیونکہ وزارت قانون انکاری ہے نگرہ حکومت انکاری ہے الیکشن کمیشن انکاری ہے کہ وہ الیکشن کروا ہے سپریم کورٹا پاکستان پیٹیشن فائد نظر سانی کی ترخواست بھی خارج کر چکی ہے اور وہ اپنے حکم میں صادر کر چکی ہے اپنے حکم کہ الیکشن نوے دن کے اندر اندر ہونا لازمی آئینی تقاضہ ہے اور اس کے علاوہ نیچے جو قانون سازی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آئین سپریم ہے آئین کا آرٹیکل سپریم ہے وہ آور رول نہیں کر سکتے لہٰذا یہ سب کی سب چیزیں ہو رہی ہیں جی اور یہ چیزیں چل رہی ہیں اور صدر مملکت سے اب آرمی چیف اور دی جی آئی ایس آئی لیفن جنرل نظیم انجم نے ملاقات کی اور اس ملاقات میں دو تین باتیں رہی جا رہی ہیں ہماری اطلاع کے مطابق نمبر ون یہ کہ صدر مملکت الیکشن کی تاریخ نہ دیں اور صدر مملکت نہ صرف الیکشن کی تاریخ نہ دیں بلکہ وہ اسی طریقے سے جو معاملات چل رہے ہیں اسی طریقے سے چلنے دیں ایک بات دوسری بات صدر مملکت سے جو کہ اس کے امکانات بہت کم ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملے میں کوئی بات ہوئی ہو کیونکہ عمران خان صاحب کے معاملے میں ابھی تک ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے کوئی مران صاحب کے بارے میں شاید کوئی ریورس گیر لگانے لگی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا کچھ کیا جاتا تو پھر ان کو غیر فانومی طور پر جو ایک کیا گیا غلط قوائد و زواج کے برقص جو پروسیڈنگز کی گئیں وہ جیل میں نہ ہوتے بلکہ وہ رہا ہوتے بہرحال صورتحال اچھی نہیں ہے بلکل اچھی نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے اچھی نہیں ہے سیکورٹی کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے سینسٹیو معاملات ہیں اور ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا بلکل ادراک نہیں ہے تو دیکھئے کیا ہوتا ہے عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ جیل میں ہیں اور جیل کو انہوں نے کہا ہے کہ اب میں اڈجسٹ ہو گیا ہوں اور کسی بھی قسم کا اب مجھے کوئی خوف نہ پہلے تھا نہ اب ہے میں حقیقی آزادی کے لیے یہ جدوجہت کرتا رہوں گا اور اس وقت پاکستان بھر میں یہی حالت ہے اور پاکستان میں خوف و حراس ہے غیر یقینی کی صورتحال ہے انسٹینٹی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرسٹیٹ ہو گئے ہیں لوگ لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے اور لوگوں کا اعتماد جب اٹھ جائے ریاست پہ حکومت پہ تو پھر یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی بہرحالی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فی الوقت اتنا ہی اجازت دیدی اللہ حافظ موسیقی